پاکستان کی سیاست ایک ایسا کھیل ہے جو کہ ایک دائروں کا سفر ہے یہ وہ دائرے ہیں جن کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا بعد گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے آپ نے وہ اختلافات تو دیکھ لیے جو کہ اس حکومت کے بننے کے بعد یعنی وفاق میں حکومت ہے چاروں صوبائی حکومتیں قیام میں آ چکی ہیں لیکن لڑائیاں اپنے عروج پر ہیں ایک دوسرے کو یہ منڈیٹ کو شاید تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا کو یہ کہتا ہے کہ جو بیٹھا ہے وہ غاصب ہے اور اگر بیٹھا ہے تو ہم اس سے اس کا یہ حق اور حق حکمرانی دونوں چھین لیں گے پاکستان کی سیاست کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی حکومتیں جو کہ ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے مرہونے منت اقتدار میں آتی ہیں بنائی جاتی ہیں منفیکچر کی جاتی ہیں یا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشرباد حاصل ہوتی ہے کیا ایسی حکومتوں کو سوال کرنے کا حق ہوتا ہے کیا ایسی حکومتوں کو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ماضی کی پالیسیوں کا احتساب کرنے کا حق ہوتا ہے یہ سوال آج میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ عاصف صاحب نے ریسنٹلی پروگرامز میں کچھ ٹیلیویزن ٹاک شوز کے اندر ایسی گفتگو کی اور ایسے نکات اٹھائے جن کے بعد پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا تلات و مرپا ہو رہا ہے یہ سوال کر رہے ہیں بلکہ ملک کے جید صحافی یہ لکھ رہے ہیں کہ کیا خواجہ عاصف صاحب کو یا ان کی حکومت کو گھر جانے کی بہت جلدی ہے کچھ ایسا ہی کولم آج جناب انصار عباسی صاحب نے بھی لکھا ہے سوال یہ ہے کہ جو خواجہ عاصف صاحب نے کہا کیا یہ ان کی اپنے ذہن کی اختراح ہے یا پارٹی کی پولیسی یاد رہے کہ خواجہ عاصف صاحب کوئی غیر اہم شخصیت نہیں ہے وہ میاں نواز شریف جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں اس ملک کے تین دفعہ کے وزیراعظم ہیں ان کے دیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں خواجہ عاصف صاحب کا یہ کہنا کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو پارلیمان کے اندر بلانا چاہیے ان سے باسپورس کرنی چاہیے ان کی بلائی ہوئی پولیسیوں کے اوپر سوال کرنا چاہیے کیا یہ صرف آج کے وفاقی وزیر دفاع کی ذہن کی اختراح ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے وصولی اعتبار سے تو یہ گفتگو شاید درست حیث لیے کہ جو لوگ کسی بھی منصب پر ہوں ان کو اپنے بنائے ہوئے پولیسی ہو یا اپنے کیے ہوئے فیصلے ان پر جواب تو دینا ہی چاہیے لیکن کیا بات ہے مملکت خداداد پاکستان کی یہ کہ یہاں پر جو کوئی بھی اقتدار پر آتا ہے جو کوئی بھی کسی منصب پر بیٹھ جاتا ہے وہ منصب سے ہٹ جانے کے بعد شاید یہ چاہتا ہے کہ اسے absolute immunity اور absolute impunity دونوں دے دی جائیں اور یہ ایسا کچھ ہے جو کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یا پاکستان کے ان حلقوں میں جو کہ ruling elite کہلاتے ہیں وہ اپنے تک یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم جو کچھ کر گزرے وہ ملکی مفاد میں تھا جو کچھ کر لیا اس پر سوال نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے اب خوضی آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں دھمکی دی جا رہی ہے تو نہ جانے آج کے وفاقی وزیر دفاع کو یہ دھمکی کون دے رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج کی حکومت جو کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو کہ مفاہمت کے چیمپین ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ tough wars کے اندر نہیں پڑنا جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پائے پاور کا وہ پائے جو سیاستدان جس کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس اس کا بڑا کم حصہ ہے آج وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حصہ تو دور کی بات یہ پائے تو اقتدار کا جو پائے ہے یہ ہمارے سامنے exist نہیں کرتا آج کا فارمولا صرف گووننس ہے اور سسٹینڈ گووننس ہے ایسے وزیراعظم کی موجودکی کے اندر یہ پالیسی چل پائے گی یا نہیں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ایک اور دیرینہ ساتھی جنہوں نے قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی اپنے اوپر ہیروین کا مقدمہ برداشت کیا بہت سے مشکل حالات کے اندر اپنی جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کا انگلسپ ہے انہوں نے ہمارے ہی پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے یعنی رانہ سناولہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کسی بھی حکومت کے جانے یا رہ جانے سروائیو کر جانے یا اس کی لائن پٹ جانے کے حوالے سے کیا کہا تھا آپ کو لگتا ہے یہ سٹیبل موڈل ہے جو اب آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں یہ پانچ سال اپنا عرصہ نکال سکتا ہے پاکستان میں حکومتوں کے چلنے اور حکومتوں کے جانے میں یہ چیزیں حائل نہیں ہوتی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کولیشن گورنمنٹ ہو یا ایک جماعت کی گورنمنٹ ہو اس کے پاس سیمپر مجارٹی ہو بھلے اس کے پاس ٹو تھرڈ مجارٹی ہو گورنمنٹ کے قائم رہنے اور گورنمنٹ کے چلنے میں اور دوسرے عوامل ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں برکل ٹھیک ہے اگر دوسرے عوامل جو ہے وہ اگر کار فرما نہ ہوئے تو یہ چل بھی سکتی ہے اور بہت اچھا کام بھی کر سکتی ہے جہاں یہ سب کچھ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ہیر عرصہ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مفامت ہو سکتی ہے یا نہیں اس کا جواب شاید ان کے پاس نہیں ہے لیکن اس بات کا جواب ان کے پاس ہے کہ یا عمران خان کی سیاست رہے گی یا ان کی یعنی معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے ساتھ مفامت یہ آپشن نہیں ہے پاکستان مسلم لگنون یا پیپلز پارٹی کے لیے ان فیکٹ یہ دونوں جماعتیں تو شاید ان میں کسی جگہ پر یہ سوچ ہو کہ مفامت بھی ہونی چاہیے سیاسی لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا بھی چاہیے لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ عمران خان خود ہی کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے اور دوسرا تاثر یہ ہے جس کے اندر زیادہ وزن بھی ہے کہ عمران خان کی اصل لڑائی ان حکومتوں کے ساتھ یا ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے عمران خان کا اصل اختلاف پاکستان کی مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے عمران خان اپنی اس پرسوٹ کے اندر کیا کچھ کر بیٹھے ہیں اور کیا کچھ ان سے ہو چکا ہے اس کا خمیازہ وہ بھوگت رہے ہیں لیکن کیا ان کیسز سے عمران خان کی جان چھوٹ پائے گی اگر لوجیکلی دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کو جب اقتدار سے علاہدہ کیا گیا تو تقریباً ایک سال بعد ایسی سیچویشن پیدا ہو گئی کہ میاں نواز شریف کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ملک سے باہر بجوا دیا وجہ میاں نواز شریف کی طبیعت کی خرابی بنی لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایسا کیا ہے جس سے حالات تبدیل ہوں گے یہ سوال ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے ان تمام موضوعات کے اوپر اس کمپلک سیچویشن کے اوپر بہترین تجزیہ بلکہ ایک انفارمیٹیو تجزیہ حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الریمان شامی صاحب شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور جناب افسار آلم صاحب شامی صاحب سب سے پہلے میں اگر آپ سے آغاز کر پاؤں جو حالات اس وقت ہے ایک طرح سے تو یہ شاید لگ رہا ہے کہ نظام چلنے لگ پڑا ہے دھاندلی کا شور اب تک موجود تو ہے لیکن شاید نظام آگے بڑھ رہا ہے یا چل رہا ہے لیکن خواجہ عاصف صاحب جو کہ فاقی وزیر دفاع ہے میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہے دیرینہ ساتھی ہیں ان کی جانب سے ایک نہیں دو نہیں دین چار دفعہ مختلف انٹرویوز کے اندر مختلف ٹاک شوز کے اندر ایک ہی بات دورائی گئی ہے کہ وہ نہ صرف قرارداد لائیں گے پارلیمان کے اندر کہ سابق کارمی چیف جنرل کمر جعوید باجبا ان کو بھی طلب کیا جائے پارلیمان میں جنرل فیض حمید صاحب جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے اور ان سے جو ان کی پالیسیز ہی چند سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے نہ صرف اس پر بازپورس کی جائے کہ اگر انہوں نے غلط فیصلے لیے تو ان کا اتصاب ہونا چاہیے بلکہ جبکہ انہیں کریدہ گیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ کیوں میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا کیوں نواز شریف کو نکالا گیا تھا شامی صاحب ہماری تاریخ دیکھتے ہوئے اصولی طور پر تو یہ بات دل کو لگتی ہے کہ اگر کوئی عودے پر ہے اس نے کوئی کام کیا تو پھر اس کی جواب دے ہی بھی اس کو دینی چاہیے وہ جواب دے ہونا چاہیے لیکن آج کے حالات میں آپ کو یہ قابل عمل نظر آتا ہے مونیب صاحب جو بات آپ نے کہی ہے اصولی طور پر تو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا اور ہم تو بار بار یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہمارے سیاستدان بھی اس طرح کے مطالبے کرتے رہتے ہیں لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے اس سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے اور اب اگر یہ احتضابی کاروائی کا آغاز ہوگا پھر ہم ماضی کو قریدنے میں لگ جائیں گے تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے باجوہ صاحب کو بھی اور فیض عمید صاحب کو بھی اور ایک ان کے حق میں بھی آوازیں بلند ہونی شروع ہو جائیں گی تو ہمارے ہاں یعنی کوئی انسٹیٹویشنل ارنیجمنٹ ہمیں کرنا چاہیے نا کہ کوئی اداراتی انتظام ہو جہاں لوگ جواب دے ہوں جب وہ تجاوز کر رہے ہوں تو ایسا کرنا پائیں ان کو روکا جا سکے لیکن ایسا کوئی انتظام ہمارے ہاں نہیں ہے ہمارے ہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کے سامنے آئین جو ہے بلکل بے بات ہو جاتا ہے وزیر اعظم کے سامنے بھی قانون جو ہے وہ بلکل لاچار ہو جاتا ہے اور آرمی چیف کے سامنے بھی یہی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ہم کب تک ہم ماضی کو کرتے رہیں گے مستقبل سے بے نیاز رہیں گے اور حال میں وہی کرتے رہیں گے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے تو خاجہ عاصف صاحب جو ہے بڑے سینئر پولیٹیشن ہے بڑا احترام ہے ان کا لیکن ان کو چاہیے کو آج کی بات کریں آج حالات کو درست کریں آج ہاتھ پکڑیں اور آج جو ہے معاملات کو دستور کے مطابق چلائے باقی تو پھر سب کس سے کہانیاں ہیں اب سار صاحب بات اصولی طور پر اور اگر آپ بڑی یاد پڑیں تو جس الیکشن ٹرانسویشن میں ہم اکٹھے تھے میں آپ کے ساتھ تھا جب الیکشن ریزلٹس بھی آ رہے تھے جس طرح کی نظام چل رہا تھا بہت ساری باتیں ہو رہی تھی آپ بڑے وہمنٹلی اس بات کو ایڈوکیٹ کرتے رہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیا جانا چاہیے اور اگر نہیں کسی کو کلیر مجورٹی ملی تو کم از کم مسلم لیگ نون کو پیچھے ہٹنا چاہیے جس کے پاس مجورٹی ہے اس کو آنا چاہیے مسلم لیگ نون یہ ڈیفینڈ کرتی نہیں کہ نہیں ہم نے تو آپشن دیا تھا لیکن وہ آزاد حیثیت میں اگر زیادہ لوگ جیت گئے تو وہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے لیکن ایک ایسی حکومت جو کہ بہرحال بن گئی اس کے ایک وفاقی وزیر کی جانب سے یہ کہا جانا جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا اصولی طور پر اگین کہوں گا درست ہے لیکن شاوی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ آج کی بات ہو اگر ماضی کو کرے دیں گے تو پھر بہت سے مسائل بھی ہوں گے ایک آرگیومنٹ اس کو بھی اگر آپ اس پر ریفلیکٹ کر پائیں کہ یہ تو بنائی ہوئی حکومت ہے جیسے پہلے بنائی ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ میں تو جو حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کے مرہونے منت بنتی ہیں ان کو پھر شایر سوال کرنے کا اختیار نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں جو پہلے الیکشن ٹرانسمیشن کے بعد بات کر رہا تھا میں آج بھی اسی پہ کھڑا ہوں اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون نے حکومت وفا کی حکومت لے کر غلطی کی ہے اور میں یہ بات بھی مسلسل کر رہا ہوں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں میں اکیلا تو نہیں کر رہا کہ ہائیبریڈ نظام پچھلے تقریباً آٹھ سال سے سموک میں چل رہا ہے اور آٹھ سال میں ہمارے حالات خراب ہوئے بہتر نہیں ہوئے تو آگے بھی چلے گا تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ بہتری آئے گی لیکن ہم اس مشکل میں پھس سکے ہیں اس دلدل میں پھس سکے ہیں کہ جیسا تیسا بھی آپ نے بھی کہا ہے کہ جیسا تیسا بھی حکومت بن گی ہے بن گی ہے اور پی ٹی آئی نے بھی جو سب سے زیادہ مخالفت کر رہی تھی ان الیکشنز کی انہیں بھی سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں اور گاڑی کو چلانا شروع کر دیا تو ظاہر ہے عوام پاکستان کے جو ان کی حالت ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے تھوڑی سی سانس لینے کی گنجائش نکلے تو ہم پھر اور بہتری کی طرف شاید جا سکیں اگلے انتخابات پر یا جب بھی نئے انتخابات ہوتے ہیں ٹائم پہ ہوتے ہیں یا پہلے ہوتے ہیں یہاں تک بات ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یا یہاں میرا اختلاف ہے یا تو آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جس بھی سیاسی جماعت نے حکومت بنائی ہے اس نے اپنے تمام بنیادی حقوق سے ہاتھ جار دی ہیں وہ غلام بن گئی ہے ایک کلونیل پاور کی اور اب وہ سیاہ کرے سفید کرے اس کے کسی فیصلے سے ملک کو کوئی نقصان پہنچے زیادہ مشکلات میں چلا جائے تو اس پہ وہ بالکل بات نہ کرے وہ خاموشی سے سائیڈ پہ بیٹھ کے دعی کھاتی رہے میں اسے اگری نہیں کرتا یا تو آپ قبول ہی نہ کریں حکومت لیکن اگر قبول کی ہے اور میں ایک اگزامپل جنرل ویسی دے رہا ہوں میں نے فرض کرے میں ایک ٹی وی چینل کو میں نے جوائن کیا اس کی ایک پالیسی ہے ہو سکتے ہیں مجھے اس سے اختلافات بھی ہوں لیکن میں نے ساتھ بھی چلنا ہوں اور میں کہیں نہ کہیں اگر پالیسی اس ٹی وی چینل کی کوئی اتنی ہی مشکل ہو کہ جس سے اس ٹی وی چینل کے لانگ ٹرم مفادات کو نقصان پہنچتا ہو جنرلزم کا نقصان پہنچتا ہو تو مجھے کم از کم اپنی بات کہنی تو چاہیے کہ جی نہیں ایسے نہ کریں یہ اس کا نقصان ہوگا تو یہ حق ہر اس ہائیبرن نظام میں ہر اس سویلن کا ہے جو کمپرمائز کر کے حکومت میں جاتا ہے کہ وہ اگر کہیں غلطی دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو نشاندہی کریں دوسری بات جو جی برمان شامی صاحب نے کہی خواجہ عاصف صاحب کو اس وقت اس وقت کی بات کرنی چاہیے تو اگر اس کا ایک اور انگل ہے اگر ہم اس انگل سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواجہ عاصف آج ہی کی بات کر رہے ہیں بسیکلی وہ کس طرح سے ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ابھی میر علی میں اٹیک ہوا پاکستان کے فوجی شہید ہوئے بہت ہی اس سے فوج کے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے پچھلے مسلسل دو سالوں سے جب سے طالبان حکومت آئی ہے فوج پر حملے بڑھ گئے ہیں پلیس پر حملے بڑھ گئے ہیں تقریباً آٹھ سو کے نو سو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو چکے ہیں تو اور سویلینز بھی اتنے ہی تقریباً شہید ہو چکے ہیں پچھلے بیس سال میں جو دہشتگردی کی جنگ ہے پاکستان ستر ہزار اپنے شہری بے گناہ جانبھاک ہو چکے ہیں سات ہزار ہم اپنے فوج کے اور پولیس کے جوان اس جنگ میں قربانی دے چکے ہیں ہمیں اس کے جواب میں اب یہ کتنی بار ان کو کہا گیا کہ یہ نہ کریں اب پھر ان کو لا کے یہاں بٹھائیں اب آپ قابل چلے گئے تین بندے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم قابل جا کہیں گے تو یہ کوئسٹن ان سے پوچھنا بنتا ہے بھائی یہ پالیسی تو پارلیمنٹ نے نہیں بنائی تھی تو پارلیمنٹ کو آپ نے کہا کچھ ہوا کچھ تو اب آ کے جواب دیں مطلب ایک وزیراعظم ایک گھڑی یا گاڑی رکھ لے قانون کی خلاف وردیم اب اس کو جیل میں تن دیتے ہیں اس پہ بھی کہا کریں نا کہ چلے چھوڑیں یار آج کی بات کریں اس سے غلطی ہو گئی اتنی بڑی غلطی اتنے لوگ جوان جانے دے رہے ہیں اس سے ایک سینٹیمنٹ ہے فوج کے اندر عوام کے اندر کہ یہ ہمارے سے کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ سوال ہے یہ سوال ابھی میں والد سوال